ہیلی سکرنٹ میں ایک تاسیاں آپ سبی کا گیاں چتنے چینل بہت بہت سواد کرتی ہوں آج کے اس ٹاپک میں ہم سیلیکشن آف ٹاپک ان ہسٹری کے بارے میں دیکھیں گے کیسے پی ایچ ڈی میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈی سائٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا جس میں بتایا تھا کی کس پرکار سے ہم ایم اے کرنے کے بعد جو ہے ایم فیل یا پھر پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ہمیں ایک سنوپسس بنانے پڑتی ہے اس سنوپسس کو ہمیں پر جین کرنا پڑتا ہے اور پھر ہماری تھیسے سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی سنوپسس بنانے سے پہلے ہمیں ایک ٹاپک ڈی سائٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں کس ٹاپک پر کیا ہے ہمیں پریابت سورس مل گئے ہیں ہمیں اس ٹاپک کو ہی ہم لے کر پی ایچ ڈی پورے تین سال یا پانچ سال کرنے والے ہیں تو وہ ٹاپک کیسے سیلیکٹ ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں اس پر ریسرچ کرنا ہے تو ان سبھی کے جو کوششن ہے وہ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتانے کا پورا پریاس کیا جائے گا کہ کیسے آپ اپنا ٹاپک سویم ڈھونڈیں نہ کہ کسی سے پوچھیں نہ تو میسیز کر کے پوچھیں کہ کون سا ٹاپک ہمیں ٹاپک بتا دیجے پلیز ہمیں ٹاپک بتا دیجے تو ٹاپک ہر ایک ویکتی کو اتنے آسانی سے کوئی بھی نہیں بتا پاتا یہاں تک کی گائیڈ بھی اس کو خود ہی یہی سجست کرتی ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ سے خود ٹاپک لائیں تو آپ اپنے انٹرسٹ سے کیسے ٹاپک کو سیلیکٹ کرنے کر سکتے ہیں آپ سویم بھی کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم آگے بات کریں گے تو یہاں پر سیلیکشن آف ٹاپک ان ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہسٹری جو ہے انڈین ہسٹری ہم اس کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں انشینڈ میڈیول اور موڈن اب کوئی نہ جو بھی پی ایسٹی کرنے والا ہے وہ اس کا کیا ہے اسٹوڈنٹ رہا ہوگا مطلب یا تو وہ انشینڈ کا ہے یا تو وہ میڈائیول کا ہے یا پھر تو پھر کیا ہے وہ موڈن کا ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا مالی جی انشینڈ کا ہے انشینڈ میں کیسے ریسائیڈ کریں کہ ہمیں کس ٹوپک میں سے ہمیں ٹوپک نکالنا ہے میڈائیول میں بھی وہی چیز ہے اور موڈن میں بھی وہی چیز ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کس پرکار سے تو آگے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انشینڈ کی بات کریں یا میڈیول کی بات کریں یا پھر موڈن کی سب ہی میں یہ سب جو ہے ہسٹری اس میں ایڈ رہتی ہے جیسے کی مالیج ہم نے سندھو گھاٹی سبیتا کا کوئی ایک ٹوپک ہے جو کی بہت اس پر ریسرچ ہو جگی ہے تو انہوں نے کیا ہے پولٹیکل ہسٹری کو بتایا سوسل ہسٹری کو بتایا اس سمیں کی ایکنومک ہسٹری کو بتایا آرٹ ہسٹری کو مطلب اس سمیں کس پرکار کی آرٹ جو ہیں وہ ملتی ہیں چاہے وہ پوٹری پر ہو یا پھر سکھوں پر ہو یا کوئنس پر یا پھر کہیں جو ہماری وہ تھے کسی بھی پرکار کی جو ہے آرٹ وہ ہمیں بتاتی ہے سندھو گاتی سبیتا میں آنگے ہے ڈپلومیٹک ہسٹری مطلب ایک راجہ کے دوسرے اپنے پڑوسی دیس کے راجہ سے کس پرکار سے ریلیشن تھے کس پرکار سے آدان پردان ہوتا تھا وستووں کا ان سبھی چیزوں کا یا پھر دوت بھیجا کرتے تھے تو ڈپلومیٹک ہسٹری کے انترکت رکھتے ہیں وہیں بومن ہسٹری جو ہے جیدہ تر اس میں سوسل بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو بومن ہسٹری بھی انترکت دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم نے یہاں پر کس کا ٹوپک لیا تھا تو سندھو گاتی سبیتا کا لیا سندھو گاتی سبیتا میں مہیلاؤں کی استیتی کس پرکار ستی یا پھر سندھو گاتی سبیتا نہ ہو کر ہمیں مہیلاؤں کی استیتی پتہ چلتی ہے کس ٹائم میں ویدک یوگ میں مور کال میں تو یہ ساری کنڈیشن تینوں پر ہی لاغو ہوتی ہے چاہے وہ انشین ہو چاہے مومیڈائیول ہو مورڈن ہو سبھی میں بھومن ہسٹری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی مہیلاؤں کی کیا بھومی کا رہی ہے اس سمیں چاہے وہ میڈائیول ٹائم میں ہو چاہے مورڈن ٹائم میں ہو مورڈن میں تو بہت ہمیں دیکھنے کو ملتے تو ان سب میں ہم کسی بیسیس مہیلہ سے جو جس پر بہت زیادہ اتھیاس نے بات نہیں کی ہو کسی بیسیس چھتر بیسیس کی مہیلہ جس کا میڈائیول یا مورڈن سے کنیکٹ ہو اس کا ہم لے سکتے ہیں اپنا ٹاپک بنا سکتے ہیں اور پھر اس پرکار سے بومن ہسٹری کے اندر ہم لے خر کر سکتے درگت آتا ہے آگے ہسٹری آف سائنس سائنس نے اب جیسے موری کال میں ہے موری کال کیونکہ اس میں ہمیں لکھے سامہ قریب ملتی ہے اس کے سورس بھی مل جاتے ہیں سورس بھی مل جاتے ہیں اس لئے موری کال میں دیکھتے ہیں سائنس کا کس پرکار سے ڈبلوم منٹ ملیٹری سائنس میں بھی ملیٹری ہسٹری میں بھی ملیٹری ہسٹری میں بھی کیا ہے جو اوجار استعمال کرتے تھے وہ بھی سائنس کے اندر گت ہی بنائے گئے ہوں گے سائنس کے اس میں ہی رکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہے ایک ہسٹری آف سائنس یا پھر ملیٹری آف ہسٹری جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے اس سمیں کہ ہم دو سمیں کو بھی تل ناتمک ادھیان کرتے ہوئے بھی ہم کیا ہے ٹاپک نکال سکتے ہیں یا ایک سمیں میں دو راجہ ہوئے ہیں جیسے کہ اتر میں کوئی اور ساؤت میں کوئی اور تو ان دونوں کا بھی ہم کیا ہے تل ناتمک ادھیان ہم کر کے اپنا نیا ٹاپک بنا سکتے ہیں ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا ہم کس پرکار کا ٹاپک لیں ہماری روچی سب سے پہلے دیکھنے پڑے گی اس کے بعد ہمیں اس کے سورس دیکھنے پڑے گی جس ساتھی انوارمنٹل اس ہمیں انوارمنٹل سے ریلیٹڈ جو ہے ہسٹری کافی ٹرین میں چلا ہے اس ہمیں انٹر انٹرلیکچ ہسٹری یہ بھی کافی چلا ہو کلچر ہسٹری یہ بھی ٹرین میں ہے آگے دیکھتے ہیں کس کا میننگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیٹیکل ہسٹری کی بات کریں تو اس کے انترکت ہم کیا رکھتے ہسٹری آف پولیٹیکل سسٹم مطلب ایک راجہ کا کس پرکار سے سسٹم رہا ہوگا مطلب راجتوں کا صدحانت کس پرکار سے تھا کس پرکار سے اس کے منتری گھن تھے سارے کیا کیا کام کرتے تھے کتنا ان کو ویتن یہ ساری چیز جو ہیں وہ پولیٹیکل ہسٹری سے انترکت آتا ہے تو پولیٹیکل ہسٹری کا ٹرین بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوئی سا بھی ہسٹری لیتے ہیں تو اس کے انترکت تھوڑا بہت تو کیا ہے پولیٹیکل ہسٹری کے تک ہمیں دیکھنے کو ملی جاتے ہیں آگے ہم سوشل ہسٹری کے بات کریں کس پرکار کے لوگ تھے کس پرکار کی سوشائٹی تھی کتنی بھاگوں میں سوشائٹ کو ڈیوائٹ کر رکھا تھی یا نہیں تھی کسان کی کی محلاؤں کی کی ان سبھی کی جو ہے ایک ٹائم کے انترکت ادھیان کرنے پر بھی ہمارا کیا ہے سوشل ہسٹری سو ریلیٹ ٹاپک بن جاتا ہے چاہے وہ انشینٹ ہو میڈائی ہو یا پھر موڈن ہو اگلا ہے ایک نومکس ہسٹری مطلب اس میں آرث دیکھنا ہے آرث دیکھنا دیکھنا دھوگ دھندے دیکھنے ہے اس میں کس پرکار کے کوئنس چلتے تھے تو کوئنس کا تو ایک اپنا ہی الگ اتیاز ہے اس کی سٹڈی جو ہے الگ سے کی جاتی تو وہ بھی ہم اس میں ایکنومک ہسٹری کے انترکت کوئنس بھی آ جاتے ہیں کوئنس کے آدھار پر ہم بتا سکتے ہیں اس پرکار اس کی آرث کنڈیشن اس کے لے سکتے ہیں یا پھر بہت چھوٹا سا راجہ جس کے بارے میں بہت زیادہ اتیاز نے بات نہیں کی گئی ہو اور وہ کسی چھتر میں بہت فیمس ہو یا پھر آپ اپنا چھتر میں دیکھیں کون سے ہسٹری کو بہت زیادہ نہیں بتایا گیا ہے تو آپ اس سورس دیتے ان سب کا دین کیا ہے ڈی پھر ہسٹری کے اندر گت کیا ہے آتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹاپک بن سکتا ہے آگے ہے آرٹ ہسٹری آرٹ ہسٹری دہ ہسٹری آف بیاریس فارم آرٹ مطلب آرٹ کے چاہے وہ پورٹریٹ ہو یا فریس کو ہو وہ کسی کسی بھی مندر میں مندر میں کیا ہے بہت اچھی جیسے کی پٹرہ دورہ میں کیا ہے منیوں اور جو رتن ہے اس کو سنگمرمن میں جڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک various form of art ہو سکتی ہے تو اس کا بھی ہم اس کا تو بہت زیادہ کیا ہے ادھین ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم کسی اور مندر کا یا پھر چھوٹے مندر کا یا پھر بہت کھندر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ art history ایک الگ ہی topic بن جاتا ہے اور اس سے related بھی ہم کیا ہے اپنا topic بنا سکتے ہیں اگر کسی کا art history art میں بہت زیادہ interest ہے تو بالکل آپ اس کو کسی بھی time کو لے کر ہم اس سے related کیا ہے art history کا topic بنا سکتے ہیں اب آگے بات کریں گے food history history food history بہت interesting ہے اور آج کی time میں اچھے اس میں challenge ہے the history of the food cuisines مطلب وہ کس پرکار سے جو ہے cuisines بنائی جاتی تھیں اور کس پرکار سے اس میں کون کون سی چیزوں کے استعمال کیا جاتا تھا یہ سبھی چیزیں جو ہیں اور کون کون سے جو food میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں بھی food history کے اس میں آ جاتی ہیں آگے ہے history of science and medical medicine تو یہ بھی بہت ہی آج کی time میں چلنے والا topic ہے جو topic ہیں ہمارے وہ بن سکتے ہیں science کا کتنا یوگدان رہا ہے ایک time period کو لے کر ہی بنانا ہے topic اس میں medicine کا کتنا کیا ayurvedic تھا یا پھر باہر سے medicine آتی تھی سب کی بارے میں ہم کیا ہے topic بنا سکتے ہیں history of medical science ہو جائے گا آگے ہے culture history culture مدف سانسر تے ایک سنسکرتی دوسری سنسکرتی سے کیسے گھول مل گئی اور اس کے جو ہے تد تو کس پرکار سے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنا ایک topic بنا سکتے ہیں boom in history یہ بھی social history سے انترگت آتی ہے social history کے انترگت ہی آ جاتی ہے women history اور الگ سے بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور وہاں پر جب ہم ہم اپنا topic represent کرتے ہیں تو وہاں بتانا پڑتا ہے ہم کون سے history women history ہے cultural بھی ہے اس میں یہ ساری history کا سمیشنہ ضروری نہیں ہے یہ صرف economics میں اس میں political بھی آتا ہے اس میں social بھی تھوڑا آ سکتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر چیز کیا ہے touch ہو جائے گا تو آپ کو ان سب کی چیزیں کیا ہیں knowledge ہونی چاہیے اور اپنا topic decide خود ہی کر سکتے ہیں کسی سے پوچھنے کے بھی آپ کو کیا ہے ضروری نہیں ہے اب یہاں پر کیا ہے آگے ہے intellectual history the evolution of idea and famous thinker تو یہاں پر جو بھی ویدوان ہوئے ہیں ان سے related کیا ہے آپ کسی کا بھی topic بنا سکتے ہیں چاہے وہ modern کا ہو یا medieval کا ہو یا پھر ancient کا ہو اب environmental history یہ بھی آج کے time میں بہت چلن میں ہے environmental history the history of our natural environment and its diverse تو اس related بھی کیا ہے ہم اپنا topic بنا سکتے ہیں کی کس time میں کون سے disaster ہوئے کون سی کتنے آپ ڈائیں آئیں یا پھر کس سمیں کون سی سبتہ نشٹ ہو گئی اور پھر اس سے کیا ہے یہ پر وہاں پڑے وہ ساری چیزیں کیا ہیں ہم environmental history کے تحت دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہے اس کے subs topic بنا سکتے ہیں تو یہ ہوا topic decide کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کتنے بھاگوں میں divide کرتے ہیں آپ ایک بار topic ڈھونڈ لیں گے تو آپ کیا ہے اب مالی جی ہم نے social history کے اندر کتر رکھا تو social history ہم نے کسی ایک موریوں کے بعد social condition ہم نے topic لیا موریوں کے بعد جو ہے موریوں کے سمیں کے بعد کی history کا ہم نے ایک time period رکھ لیا اس دنے سے یہاں سے یہاں تک اب اسی condition میں ہم social condition دیکھیں گی موریوں کے سمیں سے یہ تھی اور موریوں کے بعد کیا ہے یہ ہو گئی اور اس کے بعد یہ آگئی تو یہ ہو گیا introduction اس کے بعد کیا ہے social history کے اندر کتر ہم دیکھیں گے کیسے سماج بٹا ہوا تھا کیسے محلاؤں کے استدھی تھی داسوں کی کس پرکار سے تھی کسانوں کی الگ سے کس پرکار سے تھی تو یہ کیا ہے سف topic آپ کے بن جائیں گے اور پھر کیا ہے last میں آپ کو سارے سارا کا سارا کیا ہے conclusion بتا دینا ہے تو یہ آپ کا ایک کیا ہے سنو synopsis بن جائیں گے پھر synopsis ایک بار select ہو جانے کے بعد کیا ہے پھر آپ کیا ہے اس پر آپ کام کر سکتے ہیں guide کی مدد سے تو یہ ہو گیا topic کس پرکار سے select کرتے ہیں کس پرکار سے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے تینوں پر ہی لاغو ہوگی چاہے وہ ancient ہو medieval ہو modern ہو تو i hope آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ selection of topic in history میں کیسے ہمیں اپنا topic select کرنا ہے خود سے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد